آر 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 ہیس ٹو وین پرائیڈ آف ایوری انڈیان اور یہ بیریئرز بریک کی ہیں انڈیا نے انڈیا والو میلا لوٹ لیا آسکر کا انڈیا آسکر سے دو ایورز جیت لیا ہے اپنے گھر بدہ کام سوٹ چلا رہے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کتنا دکھ ہو رہا ہے کتنی اذیت ہو رہی ناٹو ناٹو دنیا کو ہلا دینے والے گانے نے آسکر جیت کر تاریخ رکم کر دی دوہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی فلک آر 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 کا بجٹ دس عرب روپے تھا جس نے پچیس عرب روپے کمائے بہت بڑی اچیومنٹ ہے انکریڈیبل سکسس اینڈ اچیومنٹ کانگرچلیشنز تو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات ہاں پہ انڈیا کا نام کتنا روشن ہوا گا ہر جگہ پہ یہ کہا گا یہ انڈیا کا گانا ہے اور انہوں نے کیا صرف دنیا بھر کے سینیما گھروں سے کتنا بزنس کیا آر 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 کا گانا ہے اور آسکر ایوارڈ تو جی چکا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی انڈیا پروڈکشن کا پہلا گانا ہے جس نے بیسٹ اوریجنل سانگ کی کیٹیگری میں ایک آئیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہے اپنی فلم انڈسٹری میں ویسی موویز کیوں نہیں بان سکتی کیونکہ ہماری انڈسٹری بہت چھوٹی ہے ہم پہتا پیسے نہیں لگا سکتے خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ دیکھیں کیسے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں پر تو سوگی بڑھ جاتا ہے بیریئرز بریک ہو چکے ہیں اور یہ بیریئرز بریک کی ہیں انڈیا نے انڈیا والو میلا لوٹ لیا آسکر کا انڈیا آسکر سے دو ایوارڈ جیتلایا ہے اپنے گھر بہت بڑی اچیویمنٹ ہے انکریڈبل سکسس اینڈ اچیویمنٹ کانگرچیلیشنز تو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات یہ ایوارڈز کس طریقے سے جیتے گئے ہیں کون سے فلم پر ملے ہیں کون سے گانے پر ملے ہیں اور ایکیڈمی ایوارڈز نائنٹی فیفت سریمنی اور آسکر ایوارڈز کی سریمنی میں کیا کیا کچھ ہوا اور کون کون شریک ہوا آپ کے سامنے ایک شورٹ رپورٹ پیش کیے دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ٹو ویمنز فرم انڈیا ونز آسکر ایوارڈ ایک فلم ہے جس کا نام ہے ایلیفنٹ ویسپرر اس کے اوپر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے اور میرے سامنے دنیا کی جتنی بھی اس وقت میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ اس کو پبلش کر رہے ہیں مبارک باتیں دی جارہی ہیں انڈیا کو بھی اور جن کنٹریز نے جس نے بھی آسکر ایوارڈ چیتا ہے اور اس کی جتنے بھی کلپس وائرل ہو رہے ہیں سب کچھ اس وقت میرے سامنے گارڈین بھی کھلا ہوئے ہیں الجزیرہ بھی موجود ہے اس میں بھی یہ خبر ہے اور ہندوستان ٹائمز بھی ہے اس میں کہا گیا ہے اور اس میں مونگا انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ دو خواتین ہیں جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے بوت ویمنز جن کی یہ ڈائریکشن اور پروڈکشن ہے کیونکہ ڈائریکٹر کارتکی اور پروڈیسر گنیت مونگا انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے کہانی اس کی بہت ہی سنسٹیو ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایلیفنٹ ہے جس کو وہ زخمی ہوتا ہے اس کو گھر لے آتے ہیں اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے تو بہت ہی کمال کی بات ہے جناب بہت بہت مبارک بات خاص طور پر جب کوئی ویمن یا کوئی خاتون لڑکی کوئی بھی ایوارڈ جیتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف اسی پر خوشی ہوتی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ جو ایوارڈ جیتا گیا یہ صرف انڈیا کے لیے پرائیڈ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ویمنز ساؤڈ ایشیا کے لیے فخر کا باعث ہے میں تو ایسا سمجھتی ہوں جہاں اس فلم کی بات کی گئے اس سے کہیں زیادہ ایک اور وائرل ہو رہی ہے خبر اور وہ یہ ہے کہ ایک گانے نے آسکر ایوارڈ جیتا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے ناٹو ناٹو دنیا کو ہلا دینے والے گانے نے آسکر جیت کر تاریخ رقم کر دی یہ لکھا ہے بی بی سی اردو نے اور اس میں یہ پورا بیان کیا گیا اچھا یہ تیلگو فلم آر 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 کا گانا ہے اور آسکر ایوارڈ تو جیت چکا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی انڈین پروڈکشن کا پہلا گانا ہے جس نے بیسٹ اوریجنل سانگ کی کیٹیگری میں ایک آئیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہے اور اس گانے نے اس سے پہلے ہی ایوارڈ جیتنے سے پہلے ہی انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی تھی جتنی بھی پرسنالیٹیز ہیں وہ اس کے پر مبارک بات دے رہی ہیں اور انڈیا کے پی ایم اودی نے بھی اس کے پر جو ٹویٹ کیے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس نے ریکارڈ توڑے ہیں اتنا فیمس یہ گانا ہے لیکن اس گانے کی زیادہ مزے کی بات یہ کہ جب میں نے اس کی سٹوری پڑی فلم کی آر 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 تو وہ بہت مزے کی ہے اچھا وہ سٹوری مجھے کچھ ملتی جلتی لگی ہے جو ایک اور فلم آئی تھی آمیر خان کی منگل پانڈے نے کوئی ایک اور نام تھا جس میں کرکٹ میچ ہوتا ہے ایک فلم ایسی تھی ان کی یہ فلم جو ہے آر 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 اس میں کہا گیا ہے کہ دو ناٹو آزادی کے جنگجو جو ہیں وہ بریڈش راج سے ٹک کر لیتے ہیں اور اس میں جو بریڈش راج ہے اس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں گورنر سکوٹ جو کہ ایک انگلیش آفیسر ہے اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ برطانوی حکومت کے چھوٹے افسروں کا ایک گروہ بھی ہے جو ہندوستانی عوام کو وقتن فوقتن تھپڑ یا لاتے مارتا رہتا ہے لیکن راجو اور بھیما اپنی بہادری سے بریڈش راج کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہ گانا دراصل آزادی کا گانا ہے جس میں ایک کمزور قوم رکس کرتی ہے ایک ایسی طاقت کے سامنے ایک ایسی غیر ملکی طاقت کو شکست دیتی ہے کہ جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کہا یہ جا رہا ہے یعنی جو تجزیہ کیے جا رہے ہیں میں نے مووی نہیں دیکھی یہی وجہ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے بی بی سی اول دو اس وقت میرے سامنے اپنے کہ یہ کیونکہ ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے اور اس میں جو وطن ہے اس کا جذبات کا اظہار ہوتا ہے پیٹیوٹیزم ہے اس وجہ سے یہ اس کو بہت شاندار کامیابی ملی ہے بھارت کی فلم انڈسٹری میں لگائے گئے ایک روپے کے بدلے دس روپے ملنے کا امکان ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں فلم انڈسٹری شو بز ہوتے ہوئے نقصان کا کاروبار ہے بھارت کی پانچ کامیاب ترین فلموں پر کتنی لاغت آئی اور انہوں نے کیا صرف دنیا بھر کے سنیما گھروں سے کتنا بزنس کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم دنگل کا بجٹ صرف ایک عرب روپے تھا فلم نے پچاس عرب روپے کا بزنس کیا دوہزار سترہ میں شائقین کے لیے پیش کی جانے والی فلم باہو بلی ٹو کی لاغت پانچ عرب روپے تھی جبکہ فلم نے پاکستانی روپوں میں پینتالیس عرب روپے کا کاروبار کیا دوہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی فلم آر 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 کا بجٹ دس عرب روپے تھا جس نے پچاس عرب روپے پاکستانی کمائے دوہزار پدرہ میں ریلیز ہونے والی فلم بجرنگی بھائی جان کا بجٹ دوہر اب تھا جس نے تائیس عرب روپے کا بزنس کیا